اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ to all of you امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ما شاء اللہ آج ہماری اردو ریڈنگ ووکیبلری کی کلاس ہے اور اس کلاس میں آج ہم ریڈنگ کریں گے اپنے سبق نمبر دو چڑیا اور پودے کی کہانی کی تو آپ سب لوگ تیار ہیں ویری گوڈ چلیے اب اپنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں شام کا وقت تھا ایک چڑیا ایک نننے پودے پر آ کر بیٹ گئی پودے کاپنے لگا اور چلایا ارے ارے یہ کیا کرتی ہو ہٹو چاں گھبرا گئی اور جلدی سے الگ ہٹ گئی پودے نے اسے اداس دیکھا تو پوچھا اے بی چڑیا تم ناراض ہو گئی چڑیا بولی میں کیوں ناراض ہوتی مجھے تو یہ سوچ کر رونا آ رہا ہے کہ میں اکیلی ہوں اور رات ہونے والی ہے میرے ساتھی نہ جانے کہاں چلے گئے میں نے سوچا تھا کہ میں تمہاری ڈالی پر بیٹ کر رات کاٹ لوں گی لیکن تم نے ڈالی پر بیٹ کر رہا ہوں میری ٹہنی دیکھو کتنی نرم اور پتلی ہے چڑیا پھدک کر پاس آ بیٹھی پودے نے کہا بی چڑیا تم بہت اچھی ہو آؤ میرے پاس بیٹ کر سو جاؤ چڑیا نے کہا تمہارے پاس بیٹ کر مجھے نیند نہیں آئے گی مجھے تو ٹہنی پر نیند بیٹ کر نیند آتی ہے میں اپنے پروں کو پھلا لیتی ہوں اور پھر اپنے پروں میں اپنا موں چھپا لیتی ہوں جب کہیں مجھے نیند آتی ہے پودے نے کہا ابھی میں بہت چھوٹا ہوں جب بڑا ہو جاؤں گا تو تم میری ٹہنی پر بیٹنا ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک بیج زمین پر گرا مٹی نے اسے دبا لیا وہ مٹی کے اندر پھولتا رہا اور پھر ایک دن اس نے مٹی سے اپنا سر نکالا اس کے بعد دھوپ پانی ہوا اور مٹی سے بڑھنے لگا چڑیا بولی اب وہ کہاں ہے پودے نے کہا ارے تم نے پہچانا نہیں میں وہی تو ہوں اب روزانہ بڑھ رہا ہوں تم دیکھنا بہت جل میری جڑے زمین میں پھیل جائیں گی میری بہت سی ٹہنیاں ہو جائیں گی یہ ننے مونی ٹہنیاں ایک دن خوب موٹی ہو جائیں گی اور میں بہت اونچا ہو جاؤں گا میرے اندر سے بہت سی ہری ہری پتیاں نکل آئیں گی پھول کھلیں گے پھل پیدا ہوں گے لوگ توڑ توڑ کر کھائیں گے بی چڑیا پھر تم بھی آنا تمہاری بھی دعوت ہوگی پھر تم مزے سے میرے اوپر بیٹھ کر رات گزارنا چڑیا بولی دیکھو اس وقت مجھ سے اکڑ کر بات مت کرنا پودا بولا تم کیسے باتیں کرتی ہو بی چڑیا جب تینیوں میں پھل لگیں گے پتیاں ہوں گی پھول کھلیں گے تو میں کیسے اکڑ سکتا ہوں پھر تو میں اور جھگ جاؤں گا میں تو سب کی خدمت کروں گا سب کی کام آؤں گا چڑیا بولی خدا تمہیں بہت بڑا بنائے تم ابھی سے بہت اچھے ہو پھر چڑیا نے پودے کے نیچے رات گزاری بارش ہوئی لیکن چڑیا پودے کے نیچے بیٹی رہی پودے نے اسے بھیگنے نہیں دیا جب صبح ہوئی تو چڑیا یہ کہہ کر پھر سے اڑ گئی رات کو پھر آؤں گی تو یہ تا ہمارا آج کا سبق آپ کو اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے اوکے سٹودنٹ تو آج کے لئے اتنا انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں ملیں گے تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا دھیان رکھئے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ تھا مت CO un سوڑی جزاک لی اللہ 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 رہители موسیقی